موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وآلہ وصحابه اجماعی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکنتم تحبون اللہ فالتبیونی یخببکم اللہ اللہم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الخکیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا من زانت به الوسرور قرآن حکیم اللہ دی کتاب اللہ دی طرف ہو اللہ دی مخلوق واستے اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اسدہ امین کائنات دے وچ ایک ہکلی ہستی جو جنزول قرآن دی گفا اور شاہد اور جس نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ دا کلام ہے وَإِذَا نَازُلْهُنَا سِوَا نَبِيِ كَرِيمِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کسے نے سنے آنے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شان مبارک ہے کہ آپ نے دس سے اللہ دی مخلوق نو کہ یہ اللہ دا کلام ہے اس کلام دی ساری دعوت دی بنیاد ہک گلے کہ مخلوق نو اللہ دے نال آشنا کیتا جا حضرت استاذی المکرم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کر دیسن کہ پورے قرآن دا خلاصہ سورہ یاسین اج موجود ہے سورہ یاسین دا خلاصہ سورہ فاتحہ اج موجود ہے سورة فاتحہ دا خلاصہ پہلی آیے کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اج موجود ہے اور بسم اللہ دا خلاصہ بسم اللہ دی پہلی بید اندر موجود ہے کہ اے بائے تلبوس ہے یعنی جوڑنے آلی بیوے اور قرآن دا حاصل ہے کہ مخلوق نو اللہ دے نار جوڑے آجائے وحاصل کیتا جائے مخلوق نو مارفتِ الہی نصیب ہوئے اللہ دی عظمت تو آشنائی نصیب ہوئے اور او آشنائی اسنو اللہ دے نار محبت دا جذبہ دے ہوئے اسنو احساس ہوئے کہ میرا مالک ایسا کہ میں اس دن آت فدا ہوں اور قربان ہوں اور اس دن آت محبت کرا اور اے مقصد حیات ہے قرآن حقیم دے بے شمار پہلون اور ہر پہلو بے مثال ہے چونکہ قرآن اللہ دا کلام ہے اس واسطے اس دے کسے پہلو نہ کوئی انسانی علم اور اقل اور انسانی کلام مقابلہ نہیں کرتا قرآن کریم دی عبارت اس دی روانی اس دے مقالمے اس دے جملے اس دے فکرے اس دے الفاظ اس دے حروف حتیٰ کہ سرف و نا منتق کسے بھی طریقے نہ کسے بھی پہلو تو جائزہ لے آجائے تھے ہر پاسے ایک بے انتہا اور نا پیدا کنار سمندر ہے جس دی کوئی حد کسے دے پر حد پر لینے پہنڈی لیکن ان سارے خزانے دے بیچے ایک اصل گل جو لیساڑا اج دا موضوع ہے وہ ہے قرآن دا مفہوم مفہوم کلام دا حاصل ہونا جیڑی بھی گل کیتی ویندی اس دی اس دا حاصل اس دا نتیجہ اس ساری دا مقصد اے ہونا کہ انہا حروف دے اندر جیڑا مفہوم ہے او اگلے دی سمجھے چاہوے اور اس تک پہنچایا جا قرآن دا بے شمار پہلوانا لوگ کا جائزہ لیا غیر مسلمہ نے بھی قرآن تے بڑی تحقیق کیتی بعض نے قرآن دی عبارات تے کیتی بعض نے قرآن دی تلفز تے کیتی بعض نے قرآن دی تحقیق سرف و ناو 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 کیتی بعض نے منطق ناو کیتی بعض نے عربی زبان اور دوسرے زبانہ دین ترجمہ تے تحقیق کیتی اور بڑی عجیب گل ہے کہ جنہ جنہ دنہ جنہور ایمان نہیں تحقیق تو دو نتیجے پیدا ہوئے یا تک کسے نے تحقیق کیتی ہے دل نو صاف کر کے اور خلوص نا اس میں ہدایت نصیب ہوگی جس بندے بھی خلوص دل نا اور صاف نیتی نا قرآن دے معنی اور مفہوم نو جانچنے دی کوشش کیتی ہے وہ مسلوان ہوگی اس میں نوری ایمان نصیب ہوگی دوسرے وہ لوگ جنہ نے آپ نے آپ نو تب جج سمجھیا اور قرآن نو انا ایک اپنے سامنے اس حیثیت جی رکھیا کیسے ہی اس دی تحقیق کرنے کسے کوئی غلطی یا قصور تا نہیں جنہ اس نظر نہ پڑھا انہوں نے قرآن ہی صرف اعتراضات نظر آئے اور انہوں نے قرآن تے بیجا اور بے مقصد جنہوں نے کوئی علمی ایسیت نہیں بن دیا ایسے اعتراض کی تے انہوں نے بندے ہیں نہ پڑھو علمی دنیا جدوی دنیا یہ تے بڑے 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 نان لیکن انہوں نے اعتراض بکھیے تے بڑے بودے اور انتہائی جاہل شخصیت دی غمازی کر دے ایجڑے قرآن دے مفہوم نے انہوں نے سمجھنے واسطے قرآن دا مفہوم سمجھنے واسطے صاحبِ قرآن نال محبت اور دلی عشق شرط ہے جس طرح جس بندے نے محبت کیتی ہوئے یا جس بندے نے محبت نو سمجھے ہوئے او جاندہ کہ معبوب دا اشارے عبرو محبت کرنے آرے واسطے کافی ہوں معبوب دے چہرے دا اتار چڑھو چہرے دی رنگر دی تبدیلی محبت کرنے آرے نو دست دین دیئے کہ اس دے میرا معبوب خوش ہویا یا میرے معبوب نگل پسند نہیں آئی یہ ساری چیزیں جنہاں نو محبت دا کوئی شعور و احساس ہوئے انہاں نو پتا لگ دیا صاحبِ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی پوری زندگیاں دا متعلق کریے نا جی جتنے سوال انہاں نعرز کیتے ہیں او دین دی تشریح واسطے کیتے ہیں اور بعد چاہونا رے قیامت تک انہاں لوکان دی رہنمائی واسطے کیتے ہیں ذاتی معاملے دے بچ صاحبہ نو سوال پیش کرنی ضرورت پیش نہیں ہے انہاں دی حضور دے رخِ انور دے رنگ مبارک نو بے کیوں سمجھ میں دے کہ حضور اس کے حال نو پسند فرمایا یا اس نو نا پسند فرمایا محبت دا تقاضہ اے ہونا محبت جس ویلے اس درجہ پہنچ دیئے کہ محبوب دے چہرے دے اتار چڑھو تو اشارے عبرو تو حرکات و سکنات و بندہ مفہوم سمجھنے لگت ہوئے تب پھر ایک خاص کیفیت پیدا ہوئے ہیں دی جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم وچھ اس قدرے جس جیسی پوری کائنات کس سے دوسری ہستی چھ نہیں چونکہ آپ خیر البشرن کوئی دوسری ہستی آپ جیسی نہیں اس واسطے تمام کمالات آپ دے ذات اقدس ایسے انجیرے کس سے دوسری ہستی چھ نہیں مخلوق ایس کوئی آپ دا ہم سر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت مجسم محبت اور سراپا عشق اگر کے آ جائے تو بالکل بجا ہے پھر جس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا اتباہ نصیب ہوندہ آپ دی گل بندہ جس لئے آپ دے ارشادات منن لگ دا تو پھر اوہ کیفیات نصیب ہونی جہاں دل نو دل دے قریب کر دیا جتنے جتنا قرب رسول مجسر ہوندہ اتنا اتنا اتباہ رسول اس خلوص اور گہرائی بدی لگی ویندی حتیٰ کہ آدمی فنافر رسول ایک منزل ہے کہ اس دی پسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند فنا ہوویں دی اس دی ذات آپ دے قدوم مبارک فنا ہوویں دی اس دی اپنی ذات رہن دی نہیں اس دی اپنی پسند رہن دی نہیں اس دا اپنا کوئی مطالبہ نہیں رہن دا بلکہ اس دی ساری کوشش ہک گلتے ہون دی کہ جو بھی ہوویں میری ساری زندگی حضور دے اتباہ اور حضور دے ارشادات دی تکمیل اجس طرف ہوویں اس نو استلاحان فنافر رسول بھی آکھتے ہیں کہ بندے دی اپنی ذات ختم ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اجھ فنا ہوگیا ایک افیت جساں نصیب ہوویں اس نو قرآن حکیم دے الفاظ تا جس نو پڑھاو پڑھ لے گا جس نو سناو سن لے گا معنی اللہ دا احسان ہے نور ایمان ہوویں تو معنی سمجھا ہونے اور اگر خلوص ہوویں تو معنی سمجھا ہونے نور ایمان نصیب ہوویں تجھے محض اعتراض دینیت ہووے تو آدمی محروم رہن دا لیکن معنی دے اندر بھی ایک مفہوم ہے احکام دے اندر بھی ایک کیفیت ہے اتباع اور اطاعت دے اندر ایک کیف بھی ہے جس ویلے اتباع رسول نصیب ہوندہ تو دل جس ویلے قلب اثر دے سامنے ہوندہ تو پھر جس طرح سورج دے سامنے شیشہ ہوندہ اس طرح فیوزات و برکات قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو منعقص ہو کے اس آدمی دے دل روشنی اور جلا پیدا کر دے اور اور روشنی جیڑیئے او مفاہیم قرآن اس طرح واضح کر دیئے کہ جس طرح کوئی غواث جہاں بھی غوطہ لائے سامنے در تاں ہی کوئی نہ کوئی قیمتی موتی لے کے آن دا جس طرح کوئی کانکن جڑا جوہرات اور ہیریں دی کانکنی کر دا جس ویلے بھی کسے پاسے موں کر دا اس ویلے اتھو ہیرے اور جوہرات تلاش کر دا اسے طرح ایک کیفیت ہے ایک حالت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبِ اتھر جو قلبِ مومن نصیب ہون دی یہ ایک انتہائی وصل دی کیفیت ہے قرب دی کیفیت ہے اور کما دے ہے کہ کائناتِ بسیط دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت و رسالت جاری اور ساری اور قیامت تک رہے گی لیکن ہر فرد و بشر دا حال اپنا اپنا ہر ایک دی محبت دا اپنا اپنا رنگے ہر ایک دے عشق دا اپنا اپنا رنگے ہر ایک دی وصل دا اپنا اپنا رنگے اور ہر ایک دی سمجھ دا اپنا اپنا رنگے تو جتنا یہ ایسا لازم ملزوم بڑھ گا دا کہ جتنیاں کیفیات نصیب ہونیان اتنی اتباعِ رسول عزیز اور پیاری ہو گا دی اور جتنا اتباعِ رسالت کردہ اللہ صاحبِ السلامت و السلام اتنیاں او کیفیات نصیب ہونیان یہ ایک دوسرے دا معافضہ اور عدل بدل اور لازم ملزوم پڑھ گا دی اگر ایک کیفیات نصیب ہون تے اتباع اور اطاعت اچھ لذت نصیب ہون دی اور اتباع اور اطاعت نصیب ہوئے تے ایک کیفیات نصیب ہوئے یعنی ابتدا ایمان اور اطاعت تو ہون دی پھر جس وے لے ایک کیفیات نصیب ہونیان اس وے لے قرآنِ کریم دا بھی او در کھل دا کہ بے شک بندہ عربی جان دا ہوئے بے شک بندہ اردو جان دا ہوئے بے شک بندہ بے شمار زبانہ جان دا ہوئے ہر زبان اچھ قرآن کریم دا ترجمہ سمجھ دا ہوئے لیکن جیڑی اس کیفیت دینا قرآن دے مفاہیم دی سمجھ اور لذت ہون دی یہ او بلکل ہی الگ شہ اور بلکل ہی ہور شہ اور بلکل ہی اس او بندہ شاید دس بھی نہیں سکے جسے نصیب ہون دی لیکن جان ہوئی سکتا جس نصیب ہون دی اس واسطے کہ اے قرآن حکیم دے وچ اتنیا کیفیات جنہاں کوئی حساب نہیں کیتا جا سکتا کتنی مخلوق نزول قرآن تو آج تک گزر گی اور کتنی قیامت تک ہونی اے رب بھی جانے ہر بندے واسطے قرآن کریم ایک الگ کیفیت موجود ہے وہ ایک الگ لذت موجود ہے جس طرح حدیث شریف جنہاں پھلاں جنہاں کھاناں دی ایک تعریف کی تھی گئی جس دا مفہوم ہے کہ تسی ہک پھال جنہاں اللہ نصیب کرے کھا رہے ہو تجڑا پیدا اس جو تسی لکمہ یا ٹکڑا لیا جتنی لذت اس سے چھے دوسرا ٹکڑا لاؤگے تو اس دی لذت اس تو زیادہ ہوئے گی مختلف ہوئے گی تیسرا لاؤگے اسے مزید لذت اور اس تو مختلف ہوئے گی اسے طرح قرآن کریم دے مفاہیم دی جو جو اللہ سمجھ عطا کرے کہ ہر ہر لفظ ایسے ایسے دروازے کھل دیں ایسے ایسے روزن کھل دیں ایسا ایسا نور اور ایسی ایسی روشنی مل دی ایسی ایسی توفیق کے عمل نصیب ہون دی ایسا ایسا نور ایمان نصیب ہون دا اور ایسی ایسی کیفیت وصل نصیب ہون دی کہ جیڑی زبان اور الفاظ و حروف نہ بیان کرنا ممکن نہیں ہون دی لذت ایم اے نجانی تا نچشی جتنے تک اے نصیب نہ ہوئے اتنے تک اس دی لذت دا پتا نہیں لگ دا اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد بن دا لوگو اگر تو انہوں اللہ دی عظمت دا احساس و شعور ہو گیا اگر تو انہوں اپنے مالک خالق رازق دے نار پیار ہے اگر تسی اللہ دا احسان من دے ہو اور اگر تسی اس گلد قائل ہو کہ تو ساڑے آپ نے وجود مادی دے وچ اتنے خزانے اتنی وسط اور ایک جہان آباد ہے جس دے بارے سارا توان آپیں بھی نہیں پتا ہے سب اس دی عطا ہے اس دے احسانات بھیک کے اگر توانوں اس دی ذاتنا محبت پیدا ہو گئی تا پھر اس محبت نو حقیقی آشنائی وصل اور لذت وصل دا روپ دینے واسطے فتہ بھی ہونی پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اتباع کروں میری غلامی کر لو میرے نقش قدم تے چل لو میرے اتباع نہ کیوں سی یخببکم اللہ پھر اللہ تو ساڑے نہ محبت کرنا شروع کر دے سی انتوسانوں نورِ ایمان نصیب ہویا معرفتِ الہی نصیب ہوئی تا پاڑے دل جلہ دی محبت پیدا ہوگی تو تسی اللہ نہ محبت کر دے انہ تسی عاشق و اللہ ماشوق تسی طالب و اللہ مطلوب ہے اگر تسی میرا اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اتباع اور آپ دے غلامی کروگے آپ دے نقش قدم تے چلوگے تب پھر اللہ تساڑے نہ محبت کرنا شروع کر دے گا پھر تسی اللہ دے محبوب بڑھ جاؤگے پھر تسی معشوق بڑھ جاؤگے یعنی عاشق تو ترقی کر کے معشوق بڑھنا کتنی ہی کجیب گل ہے عاشق تے طالب ہوندہ عاشق تے قربانیاں دیندہ عاشق تے ناز اٹھاؤنا لہ ہوندہ عاشق تے غلامی کرن آلا ہوندہ عاشق تے گلہ منن آلا ہوندہ عاشق تے معبوب دی مرضی اور چشم ابرود اشارے دا منتظر ہوندہ لیکن معشوق معشوق تے ناز برداریاں کران دا معشوق تے گلت مننی جان دی معشوق تے اپنیاں گلہ منوان دا فرمایا تسی اگر عاشق تو معشوق بڑھنا چاہدے ہو اور بڑی عجیب گلے ہے کہ اتوائے رسالت پناہی جسوے دے معرفہ دے اے مقام ہوندہ اور قرآن کریم دے مفاہیم دے دروازے کھل دیں تے بے شک اللہ دا بندہ اللہ دا معبوب بن جائے لیکن اس دی آپنے رائے ختم ہو گئے دی آن را کے خبر شکر خبرش باد نا آمد جسنو خبر ہو گئی اس دی خبر مڑ کے نہیں آئی جسنو مفاہیم قرآن دے او دار جنہ نتعلق اتباع رسالت برقات نبوت انوارات قلب اتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالے جس ویلے او نصیب ہوندے اس ویلے اسنو حقیقی فنا فررسول اور حقیقی فنا فرلا نصیب ہوندی ہے اس ویلے پھر اس دی آپنی مرضی اس دی طلب او دا سوال راندہ ہی کوئی نہیں جس ویلے او محبوب الہی بن جاندہ اللہ دا مطلوب و مقصود بن جاندہ اللہ دا مقصود بن جاندہ محبوب بن جاندہ ان چاہیدہ دے وے کہ جو ہونہ یہ ہے ایسا ہونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروض ہے کچھ لوگ گزر رہے ایک نوجوان صحابی اتھو گزر جنالی ظاہری حالت افلاس نمہ ظاہرہ کر دی وار پریشان کپڑے آم جے پراغندہ جائے آپ دی حالت تو غربت ظاہر ہے آپ اتھو گزرے تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے خدمت عالی موجود ہے انہوں لوگوں کا تو سوال کی تاکہ اے بندہ جڑا گزرے آئیس دی بارے تو آئیس کے خیال ہیں ارز کن لگے ارسول اللہ غریب آدمی ہے آپ کا صحابی ہے مسلمان ہے اچھا آدمی لیکن غریب ہے مفلس ہے معاشرے شاید کسی کو رشتہ منگے کسی نے رشتہ بھی کوئی نہ دے ساڑھا اتھو دا محول تے اصل اسلامی محول جیڑا عربیچ اج تک بھی الحمدللہ ہے وہ بڑا مختلف ہے ساڑھے اس معاشرے جیڑھیں دعوانہ رسمہ با معاگیاں تو عرب دا اسلام دا بڑا کھلاڑلا طریقہ اور اچھا بچہ نظر آوے تو لوگ خوش ہون دیں کہ اچھا رشتہ مل گیا اچھی گلے میری اپنی بیٹی نال ہو جائے تو بڑا اچھا اب بڑی آزادانہ گفتگو بے تکلف کر دیں تو انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ دے کہ ایسا آدمی ہے کہ اس نے شاید بیٹی دے کہ بھی کوئی بندہ راضی نہ ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ایسا بندہ کہ اللہ دے نہ دے اگر ایک اسے گلتے قسم کھا دے تو اللہ اس دی قسم پوری کرے گا اور جو اس نے کیا ہو جائے انداللہ اس دے اے مقام ہے اتبائے رسول جو اتنا فنا ہے فامِ قرآن اس دے قول اتنا فامِ قرآن دے جو اجرِ وصولِ الٰہی وسالِ الٰہی اس سے اتنا کہ او فنا فلہ ہو چکا اس دے مو جو کو گل نکل جائے تا اللہ پوری کر دے گا یعنی اس لئے کوئی کسی نو مقامِ محبوبیت نصیب ہوندار تا پھر اس دا درجہ یہ ہونا لیکن بڑی عجیب گالے ہیں کہ پھر انہ دے مو جو نکل دے ہوئے یہ جو اللہ نو پسند ہوئے یہ نہیں کہ پھر اللہ دی مرضی کچھ ہو رہے تھے وہ کچھ ہو رہے تھے انہ دی مرضی ران دی کوئی نہیں انہ دی اپنی مرضی اللہ دی رضا دے وچھ فنا ہوئے دی پھر انہ دے مو جو نکل دے یہ وہ ہے جو اللہ نو منظور ہوئے لیکن یہ بہت بڑا مقام ہے کہ مشتغبار ہو کے با اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظمت نو پاسکتا کہ اللہ دا محبوب بن جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ